شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اہل کتاب کے ساتھ تعلقات کو ایک حد تک چبلش کرنے کی گنجائش موجود ہے ہم اہل کتاب کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں اسی طرح اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اسلام میں گنجائش موجود ہے رہی یہ بات کہ کیا مسلمانوں کے دلوں کے اندر اہل کتاب کی سچی محبت ہو سکتی ہے تو سچی بات یہ اہل کتاب کو اپنا دلی اور قریبی دوست بنانا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے اے ایمان والو آپ نے جہود و نسارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا بعض اہم اولیاء بعض ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں اور جو کوئی ان سے دوستی احتیار کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا یہود و نسارہ ہم سے ہر گدرادی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کی ملت کو احتیار نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ بات چاہیے جو تعلقات ہمیں اسٹیبلش کرنے کی اجازت قرآن و سنت دی ہے ان کو احتیار کریں اور جن سے روک ہے ان سے بچ جائیں ایسے معاملات میں یہود و نسارہ کے ساتھ مدد کرنا جب وہ مسلمانوں کے ملک پر قابض ہوں یا مسلمانوں سے برسرے پیکار ہوں تو حرام ہے جس طرح کے آج کل وہ مسلمانوں پر ڈرون اٹیکٹس کر رہے ہیں تو جو انٹیلیس یا جاسوسی میں ان کا تعاون کرتے ہیں یہ حرام ہے یہود و نسارہ سے عالم اسلام ان کے بسند کو تہوار کو دے کر لاہور کے ہوتلوں کی چھتوں پر بسند بنائے گا ہندو بو کاٹرے کا نعرہ مارے اور اگر یہ اس سے نفرت کرتا ہو تو کیا یہ بھی لاہور میں بو کاٹرے کا نعرہ مارے گا یہ ان سے محبت کی دلیل ہے جس سے محبت کی جائے اس کی عادات کو پنایا جاتا ہے اس کی طرح کا بننے کا کوشش اور عمل کیا جاتا ہے اور اسی سے شریعت اسلام منع کرتی ہے آئیے قرآن حکیم کو سنتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذ الیہود والنسارہ اولیاء اے ایمان والو اے جو ایمان کے دامے دار ہو جو ایمان کی طرف نسبت کرتے ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ جو ایمان لے کر آئے لا تتخذ الیہود والنسارہ اولیاء یہود اور نسارہ کو اپنا دوست نہ بنانا اگر یہود و نسارہ سے دوستی نہ ہو تو کرسپس ڈے میں کیسے شامل ہوا جا سکتا ہے اگر ان سے دوستی نہ ہو ان کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے ان کے امنوں کو اپنے گھروں میں رائز کیسے کیا جا سکتا ہے ان کی مشابہت کرنا یہ ان کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے اور مالک منع کر رہا ہے کہ تم ان کو دوست نہ پکڑنا کیوں بَعِذُوهُمْ اَوْلِيَا اُبَعْدُ یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں یہودی اور عیسائی یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اے اہل ایمان یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور یہ سارے دلائل سننے کے باوجود مالک احکامات کے آنے کے باوجود سنو وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ جو تم میں سے ان کی طرح مُڑے گا جو تم میں سے ان سے محبت کرے گا ان سے دوستی کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ پھر وہ اونی میں شامل ہوگا مجید میں یہ مضمون جو ہے کفار کے ساتھ موالات یا مدارات یا معاسات یہ اس سے پہلے کن کن مقامات پر آیا ہے تدریجا جو ہے اس کا ہم جائزہ لے لیں سب سے پہلے جن حضرات کے پاس مصرف موجود ہے وہ نکال لیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر اٹھائیس فرمایا لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ نَا بَنَائِنْ اَهْلِ اِمَانِ کَافِرُونَ کو اپنا دوست ولی ولی کے جمع اولیاء ہے جگری دوست اپنا ہمدرد و غمخار اپنا دوست اپنا کشت پناہ من دون المومنین سوائے اہلِ ایمان یہ رشتہ جو ہے صرف اہلِ ایمان سے ہو سکتا ہے ولایتِ باہنی صرف اہلِ ایمان سے ہوگی وَمَنْ يَفَرْضَ عَلَكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اور جو کوئی یہ کرے گا یعنی کفار کے ساتھ دلی محبت کا رشتہ اور قلبی دوستی کا رشتہ استوار رکھے گا یا استوار کرے گا یعنی اگر سابقہ ہے تو برقرار رکھے گا اور اب کوئی نئی دوستی جو ہے اس کو گانٹے گا تو اس کا اللہ سے پھر کوئی تعلق نہیں یہ اسی طرح کا انداز ہے جیسے حضور نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیسہ منی جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو یہاں فرمایا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ اِلَّا تَتَّقُو مِنْهُمْ تُقَاع اِلَّا یہ کہ تم ان سے بچنا چاہو جیسے کہ بچا جاتا ہے یہ اس سے پہلے جب ہم اس مقام سے گزرے تفصیل سے بحث ہو چکی ہے کہ یہ ہے وہ مقام جس کے اب مدارات کا جو میں نے انمان قائم کیا تھا وہ یہاں آئے گا موالات تو بالکل نہیں ہو سکتی خارجت بحث مدارات ہو سکتی ہے وہ بھی دفع مذرت کے لیے کفار کی طرف سے کسی کوئی اندیشہ ہو کوئی خطرہ ہو مذرت کا تکلیف کا اس سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ نرمی ملائمت کچھ اعترام اور عدب کی شکل کچھ ان کے ساتھ خوشخلقی کی شکل اختیار کی جائے جو میں نے مدارات کے انمان کے تحت آپ کے سامنے لکھی اس کی اجازت ہے تو چونکہ لفظیں تتقو آیا ہے تم بچو اسی میں یہ بات آگئی کہ یہ دفع مذرت کے لیے تو ہو سکتا ہے لیکن جلب منفعات کے لیے نہیں ہو سکتا کفار سے کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ چاپلوسی کے روی سے اختیار کرنا یہ جائز نہیں نمبر دو یہ کہ اسی مقام سے اصل میں اہلِ تشعیوں نے اپنا جو وہ تقیعہ ہے اس کے لیے دلیل لی تو اصولاً تو وہاں پر ایک مضمون موجود ہے اس کو یوں کہیے کہ جہاں املی رکھنے کی جگہ تھی وہاں انہوں نے پورا ہاتھ لکھ دیا ہے اور انہوں نے اس کو پورے ایک فلسفے کی بنیاد بنا دیا ہے تو ذہن میں یہ رکھئے کہ اس کی اجازت اگر ہے نمبر ایک تو دفع مذرت کے لیے ہے جلب منفعات کے لیے نہیں نمبر دو یہ ہے بہرحال رخصت عظیمت نہیں ہے اس کو دین کا فلسفہ نہیں بنایا جا سکتا یہ رخصت ہے کمزور طبائے کے لیے اجازت ہے جیسی کہ اجازت یہ ہے کہ کہ آپ بھوکے مر رہے ہو تو آپ خنزیر کھا کر یا مردار کا گوشت کھا کر بھی جان بچا سکتے ہیں اس درجے کی کوئی شئے ہے اسے بسمت طور پر دین کا ایک جز بنا لینا اور اس کے لیے پھر آگے بڑھ کر یہ کہ دین کے دس حصوں میں سے نو حصے جو ہے وہ تقیہ ہی ہے یہ در حقیقت یہ ایک بات کو بات کا بتنگڑ بنا لینا جسے ہم کہتے ہیں محابرے میں اور صرف یہ کہ اولی رکھنے کی گنجائش ہے اور وہاں پر جو ہے پوری عمارت کھڑی کر لی گئی ہے تو یہ ان کی مبالغہ آبیزی ہے لیکن اصولاً جو ہے رخصت کے انداز میں یہاں سے ایک گنجائش ملتی ہے کہ کسی وقت جان بچانے کے لیے جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر کا معاملہ ہے یہ تین افراد پر مشتمل گھرانہ تھا حضرت یاسر ان کی اہلیہ حضرت سمیہ اور ان دونوں کے ساتھ زیادے حضرت عمار ابو جہل نے شدید ترین ایزائیں پہنچائیں ماں باپ جو تھے یعنی شوہر اور بیوی حضرت سمیہ اور ان کے شوہر حضرت یاسر انہوں نے تو جان دینا قبول کر لیا کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا لیکن حضرت عمار برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے ایک کلمہ کفر زبان سے نکال کر جان بچالی پھر شدید ان کے اوپر پشمانی کی کیفیت تاری ہوئی لیکن نبی عکم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتمنان دلایا کہ یہ بھی دین میں گنجائش ہے اجازت ہے عظیمت وہی تھی جو تمہارے والدین نے کی ہے یہ تو پھر یہ رتمہ بلند ملا جس کو مل گیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال دین میں کمزور طبائے کے لیے بھی گنجائش رکھی ہے اللہ نے رخصت کا پہلو بھی ہے تو یہ بھی دین کے اندر ہے دین سے باہر نہیں ہے لہٰذا زیادہ پشمان نہ ہو تو یہ پہلو جو ہے رخصت کا ہے اب اس میں اشارہ کر دیا اللہ تمہیں اپنے آپ سے دراتا ہے ان سے مجھ سے درو یعنی یہ ہے کہ عظیمت کے راہ اختیار کرو اور کفار کے کسی دفع مذرد کے تحت بھی ان کے ساتھ کوئی ملائمت کا معاملہ اور مداہنت کا معاملہ اختیار نہ کرو یہ ہے عظیمت کی راہ البتہ یہ ہے کہ کمدور طبائق کے لیے گنجائش ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيْقِ اور ناہی کے طرف لوٹنا ہے اب یہ سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر اٹھائیس تھی اب آگے چلیے یہی مضمون سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر اکیامن میں فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِضُ الْيَهُودَ وَالْنَسَارَىٰ أَوْلِيَا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَا بَعْضُهُمْ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اہلِ ایمان ہر گزمت بناو یہود کو اور نصارہ کو اپنے دوست اپنے ولی بعضہم اولیاء وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں وہ ان کے درمیان رشتے ہیں تعلقات ہیں ظاہری دشمنی بھی ہے لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک ہے جیسے کہ فرمایا گیا کفر جو ایک ملت ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں یہ ایک ہو جائیں لہذا یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ولی ہیں لیکن اے مسلمانوں تمہارے ولی نہیں ہو سکتے تو یہود اور نصارہ کو اپنا ولی نہ بناو اب اس میں ایک تو پہلو ہو گیا مصبت انداز میں اور اس کے بعد دھمکی کا انداز وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ بات وہی ہوئی جو پہلے آ چکی ہے جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا پھر اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں رہے گا یہ سورہ آل عمران میں آیا یہاں جو ہے اس سے بھی زیادہ انداز جو ہے تحدید کا اور دھمکی کا ہے جو کوئی بھی تم میں سے ان کی دوستی اختیار کرے گا پھر وہ انہی میں سے شمار ہوگا جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مَنْ تَشَبَّحَ قَوْمًا فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ جس نے کسی قوم کا تشبہ اختیار کیا اسی کی وضاقتہ اس درجے تک اختیار کر لی کہ پہچاننا مشکل ہو جائے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے اور یہ مسلمان ہے تو انہی میں سے ہے پھر شمار بھی انہی کے ساتھ ہوگا یا جیسے حضور نے فرمایا اَنْ مَرْوْ مَعَمًا اَحَبَّ آدمی اسی کے ساتھ شمار ہوگا کہ جس کے ساتھ اس کی محبت ہے تو یہاں فرمایا کہ اگر تم ان کو دوست بناوگے تو فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ جو تم میں سے یہ کرے گا پھر وہ انہی میں سے ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اس کے بعد ذرا آگے چل کر یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس کو پہنچا ہے سورہ مائدہ کی آیات نمبر چون تا چھپن میں بلکہ ستاون میں اب وقت جو کہ کم ہے میں صرف ترجمہ کروں گا زیادہ وضاحت سے نہیں یہ ہمارے منتخب نساب نمبر دو میں یہ مقام شامل ہے اہلِ ایمان جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پیچھے ہٹے گا فَصَوْفَيَاتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ تو اللہ تعالی عن قریب لے آئے گا ایک ایسی قوم کو یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ یا دراتین جوڑے آئیں گے نوٹ کیجئے ایسی قوم ہوگی کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ وہ اہلِ ایمان کے حق میں بڑے نرم ہوں گے ہو حلقہِ یارہ تو برے شم کی طرح نرم وَعِزَّتِنَ عَلَى الْكَافِرِينَ اور کافروں تو بڑے بھاری ہوں گے رزمِ حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن تیسری بات يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ الْعَائِمِ وہ جہاد کریں گے اللہ کی رامے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کا کوئی اثر قبول نہیں کریں گے زَالِكَ فَضُّ اللَّهِ يُوتِهِ مَنْ يَشَاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمِ اللہ تعالیٰ بڑی سمائی والا بڑی مُسْت والا ہے اور جاننے والا ہے اس کے فضل کے خزانے تو اتھا ہے لیکن وہ دیتا ہے جس کو اس کا اہل سمجھتا ہے فضل میں سے آتا ہے اس ہی کو کرتا ہے اپنے علم کامل کی بنیاد پر اب وہ مضمون آگیا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُ اہلِ ایمان اس بات کو جاللو تمہارا ولی تمہارا دوست اولاً تو اللہ ہے حقیقتاً تو اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُ يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الْلُّورِ نمبر دو وَرَسُولُهُ اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے ولی ہیں تمہارے دوست ہیں تمہارے خیرخواہ ہیں جیسے سورہ توبہ کے آخر میں آیا ہے حریصُنْ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ اور جو چیز تم پر مشکل والی ہو وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے وہ ان پر عَنِتُمْ والی بات جو ہے کہ وہ ان پر بڑی بھاری گزرتی ہے شاق گزرتی ہے اس کے بعد تیسرے درجے میں پھر اہلِ ایمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاقِعُونَ ان اہلِ ایمان کی شان یہ ہے نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں جھک کر یہ ہے درجہ درجہ و درجہ ولایت قلبی جو ہے دوستی اللہ سے اللہ کی رسول سے اور اہلِ ایمان سے اب اسی کو دوبارہ فرمایا وَمَنْ يَتَوَلِّ اللَّهَ وَالرَّسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ جان لو کہ جو یہ شکل اختیار کر لے گا کہ اس کی قلبی دوستی اور اس کی دلی محبت صرف اللہ سے ہو اور اس کے رسول سے ہو اور اہلِ ایمان سے ہو تو جان لو کہ پھر یہی حزب اللہ ہیں یہ کوالیفائی کر لیتے ہیں ٹائٹل حزب اللہ کا اور جان لو کہ حزب اللہ ہی پھر غالب ہونے والی ہے اس کے بعد پھر فرمایا اہلِ ایمان ہر جز مت بناو کفار جو ہیں اہلِ کتاب میں سے جنہیں کتاب دی گئی تم سے پہلے انہیں اپنا دوست نہ بناو جو تمہارے دین کا استہزا کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وَاتَّقُ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اگر تم مؤمن تو یہ اب یہ سورہ مجادلہ کا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ جو پڑھ چکے ہیں قریب اس پر آ جائیے سورہ مجادلہ کی دو آیات آیت نمبر چودہ اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ تَوَلَّا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْقَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دوستی کا اور ولایت باہمی کا رشتہ رکھتے ہیں اس قوم سے جس پر اللہ کا غضب نادر ہوا ہے مراد یہود ہیں کہ جو بھی مدینے میں عوث اور خضرت کے دو قبیلے مسلمانوں کے جو ایمان لائے اور ان میں ظاہر بات ہے کہ کچھ زعفہ بھی تھے کچھ منافقین بھی تھے ان منافقین اور زعفہ کے محبت کے رشتے قائم تھے یہود کے ساتھ جن سے بڑے پرانے مراسم تھے بہت طویل عرصے سے رہ رہے تھے ان کی دوستیاں تھی محبتیں تھی اب بھی جو لوگ ایمان لانے کے بعد ان دوستیوں کو کاٹنے کے لیے تیار نہیں تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے یہ منفی انداز ہے کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو ایسی قوم کے ساتھ دوستی کا رشتہ استوار کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب انازل ہو چکا ہے ماہم ملکم ولا منہم اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں یہ ہے منافقین کا معاملہ اور اب آخری آیت جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں اس مضمون کا کلائمیکس تھا فرمایا تم ہر گل نہیں پاؤگے کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت رکھتے ہوں دلی غلفت رکھتے ہوں ان سے جو اللہ کے دشمن ہوں اللہ کے ساتھ انہوں نے محاربے کی رویش اختیار کی ہو ورسولہو اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ خواہ وہ ان کے باپ ہوں او ابناہم یا ان کے بیٹے ہوں او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں او عشیرتہم یا ان کے رشتہ دار ہوں اولائے کا کتب فی قلوبہم الایمان یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ سارے رشتے کاٹ دیئے ہیں ایمان کی تلوار سے یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے جاگزی کر دیا ہے ان کے جس طرح پتھر پر لکیر ہو جاتی ہے اس طرح ان کے دلوں پر ایمان نقش ہو گیا ہے وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِمْ مِنْ اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے تائید فرمائی ہے خاص اپنی طرف سے رحمت اور روح کے ذریعے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِنْ تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا اور اللہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوا اولائے کا حسب اللہ یہ ہے اللہ کی پارٹی یہ ہے اللہ کی حسب یہ ہیں جو کوالیفائی کر گئے ہیں اب یہ ٹائٹل جو ہے انہوں نے حاصل کر لیا ہے کہ وہ اللہ کی حزب ہیں اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ کامیاب ہونے والے اور اپنی منزل برات تک کوہنچنے والے تو صرف حزب اللہ کے لوگ